ہیلو ویلکم تو میری یوٹیوب چینل آرکوائنٹ آج کی اس نئی اور سب سے دست ویڈیو میں ہم ایک نئی ارنگ ویب سائٹ کا ریب کریں گے کمپلیٹ انفرمیشن آپ کے سامنے رکھوں گا آیا کہ یہ ویب سائٹ ریال ہے یا فیک آپ کو اس میں انویسمنٹ کرنا چاہیے یا نہیں یا پھر اس میں جو کام کی سٹریٹجی ہے جو ارنگ ہونی ہے وہ کیسے ہونی ہے کمپلیٹ انفرمیشن آپ کو یہاں اس ویڈیو میں مل جائے گی ہیں کیوں تو ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہنے ہیں اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جھاسی آپ کو کیسے کوئی لنک ہے تو اس طرح آپ کے سامنے ویب سیٹ open ہو جاتی ہے ویب سائٹ کرنے میں مسلم آرن ٹھیک ہے تو رمضان کا مند شروع ہو چکا تو مسلم آرن کے نام سے ایک نیو ویب سائٹ بھی لانچ ہو چکی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو ممبر دیتا ہے اپنا لنک دیتا ہے تو لنک پہ کلک کرتا ہے تو اس طرح کچھ انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہو جاتا ہے اپنا ایک آنٹ آپ نے کیسے بنانا ہے تو میں اس پہ ذرا ڈیٹیل فل کر کے پھر آپ کو سمجھاتا ہوں تو دوستو یہاں پہ میں نے اپنی ڈیٹیل فل کر دی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایمیل اور موبائل نمبر یوسرنیم پاسورٹ کنفرم پاسورٹ ساری چیزیں میں نے یہاں پہ انٹر کر دی ہیں تو اب ہم یہاں سمپلی کلک کرتے ہیں سبمیٹ بٹن کے اوپر تو جیسے ہی ہم سبمیٹ پہ کلک کرتے ہیں تو نیکسٹ کچھ اس طرح سے آ جاتا ہے پاسورٹ سیو کاؤشن تو ہم یہاں پہ پاسورٹ جو ہے اپنا سب سے پہلے سیو کر لیتے ہیں تو اس طرح آپ کو ڈیش پورٹ شو ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں آپ ٹوٹل بیلنس آپ کو نظر آ رہا ہو گا ٹھیک ہے ٹوٹل بیلنس اور ٹوٹل ویڈ را پھر ممبر شپ آپ نے کون سا پیکج بائی کی ہو گئے یہ بھی آگے چل کے آپ کو بتا دیتے ہیں کتنے پیکجز ہیں کون سا بیسٹ رہ گا ٹھیک ہے باقی یہاں پہ ٹوٹل جو آپ کے فان وغیرہ جتنا آپ نے انویسٹ کیا ہے ایڈ آپ کو ڈیلی کے کتنے ملنے ہیں واش ایڈ کتنے ہوں گے آپ کے ٹھیک ہے تو باقی یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ شو ہو جاتی ہیں تو اس طرح کا ایک ڈیش بورٹ آپ کے سامنے آ جاتا ہے اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ آپ کو مینیو بٹن یہاں پہ شو ہو جائے گا تھری لائن ٹھیک ہے آپ نے سیمپلی ان bites کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی ہمیں تری لائن په کلک کرتے ہیں تو اس طرح ہمارے سامنے آ جاتا ہے یہاں پiebenیوئر کا اپشن ٹھیک ہے ہ پہ ان کے پیکیجز یہاں پہ شو ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تقریباً پانچ پیکیجز ہیں ان کے اور سب سے پہلے جو ہے وہ تین سو سے سٹارٹ ہے یہاں پہ آپ کو ڈیلی کے چار ایڈ دیکھنے کو ملتے ہیں اور ریفر کمیشن جو وہ ٹونٹی پرسنٹ ہے اور پیکیج جو ہے وہ تین سو کا ہے ویلیڈی اس کی لائف ٹیم تک کیا ٹھیک ہے تو انہوں نے یہ نہیں لکھا ہوا یہاں پہ کہ تین جو چار ایڈ ہمیں ڈیلی کے ملنے ہیں ان کی ارننگ کتنی ہونی ہے ٹھیک ہے یہ چیز یہاں پہ منشن نہیں ہے اگر ایک ہزار والا پیکیج ہے تو اس کے بارہ ایڈ ہیں لیکن اس کی ارننگ کتنی ہونی ہے یہ چیز نہیں لکھی ہوئی ٹھیک ہے تو اسی طرح ان کے باقی کے پیکیجز بھی ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیں گے سکسٹی ایڈ ہیں اگر آپ فائف تھوزنڈ کرتے ہیں ریفر کمیشن بھی فائف تھوزنڈ یہ ہے ٹھیک ہے تو ان سے ارننگ کتنی ہوگی یہ نہیں لکھا ہوا اچھا انہوں نے ایک فری والا پلان بھی دیا ہوا ہے جس میں آپ ٹوئنٹی روپیز ڈیپوسٹ کریں گے دو ایڈ ڈیلی کے ہوں گے اور یہ بھی لائف ٹائم تک کیلئے تو ان ایڈ کی ارننگ کتنی ہوگی یہ چیز یہاں پہ منشن نہیں ہے ٹھیک ہوگا تو یہ بھی میں آپ کو ساری چیزیں چل کے دکھا دیتا ہوں آگے چل کے تو اس کے بعد بھی ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں اگر ہم ویڈڈراؤ والے آپشن پہ جائیں تو یہ آپ کو ویڈڈراؤ والا آپشن ملتا ہے یہاں ویڈڈراؤ سیکشن میں آپ نے جانا ہے اور پھر ویڈڈراؤ نو پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے دیکھیں ایزی پیسہ بھی ہے جیس کے جب یہ تو چار سو پچاس سے پانچ ہزار تک آپ ویڈڈراؤ کر سکتے ہیں اور ویڈڈراؤ کے اوپر دس روپے ان کی فی بھی ہیں ٹھیک ہے دس روپے چارجتے ہیں جائز کیش کے بھی دس روپے اور ایزی پیسہ بھی دس روپے اور مینیمم جو ویڈراؤ چار سو پچاس روپے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد تھوڑا سا ہم نیچے جا کے یہاں آپ کو اچھا یہاں پہ آپ کو ریفر وغیرہ لنک وغیرہ بھی کوپی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم ڈیپوزٹ والے آپشن پہ جاتے ہیں تو ڈیپوزٹ ناو پہ اگر کلک کریں تو یہاں پہ ایزی پیسہ بھی مل جاتا ہے اور جائز کیش بھی مل جاتا تھا ٹھیک ہے تو دونوں میں آپ یہاں پہ ڈیپوزٹ بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں کہ ان کی جو پیکیجز ہیں ان کی ڈیٹیل کیا ہے ان سے کتنی ارننگ ہونی ہے تو دوستو ہم ویڈسپ پہ واپس آ چکے ہیں ایکچلی مجھے بہت محنت کرنی پڑی کیونکہ ویب سائٹ کے اوپر کوئی ایسی ڈیٹیل نہیں تھی تو میں نے ڈیفرنٹ لوگوں سے پوچھا اور پھر جا کے مجھے اس کی کچھ حقیقت جو ہے وہ معلوم ہوئی ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ ایکچلی میسنجر پہ میں نے کسی سے ڈیٹیل لی تھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے سب سے بہلے مجھے یہ ڈیٹیل سینڈ کی تھی کہ ویسی آپ دیکھ سکتے ہیں تین سو انویسٹ ہے چار ایڈ ہیں اور پچاس روپے ڈیلی کی ارننگ ہونی ہے ٹھیک ہے اور ریفر کمیشن انہوں نے ستر پہ لکھا ہوا ہے جبکہ ویب سائٹ کے اوپر یہ بیس پرسنٹ تھا ٹھیک ہے اور باقی جو ایک ہزار والا پیکش تھا اس کی بارہ ایڈ اور ارننگ وہاں پہ نہیں تھی لیکن انہوں نے ایک سو پچاس روپے لکھی ہویا ریفر کمیشن وہاں ٹوئنٹی روپیز تھا یہاں پہ انہوں نے کتنا لکھا ہوا ہے ستر پہ ریفر کمیشن لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ایک ہزار میں سے سات سو ریفر کمیشن انہوں نے لکھا ہوا ہے تو اسی طرح باقی کے پیکشز بھی ہاں ویب سائٹ کے اوپر چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کی جو ارننگیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن میں نے بزد تھا ان کو کہ میں نے کہا کہ نہیں آپ مجھے جو حقیقت ہے اس کی وہ بتائیں ٹھیک ہے تین سو پر ایک ہزار پر کتنی ارننگ ہوتی ہے یہ تو آپ نے لکھی ہوئی ہے کہ پچاس روپے ہوگی اور ایک سو پچاس روپے ہوگی ایک ہزار پیکش سے اور دو ہزار سے آپ کو تین سو ڈیلی کی ارننگ ہوگی لیکن میں نے کہا یہ چیز غلط ہے آپ مجھے حقیقت جو ہے وہ بتائیں ٹھیک ہے جو ایکچول ارننگ ہے آپ مجھے وہ بتائیں تو تب انہوں نے کہا کہ یہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہر پیکش کی تو میں نے کہا نہیں جتنی بھی ہوتی ہے آپ مجھے وہ چیز کلیئر کریں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی محنت کرنے پڑتی ہے کافی ریکویسٹ کرنے پڑتی ہے تب جا کے اس کی جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے میں لے کے آتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ جو تین سو والا پیکش ہے اس کی پچیس روپے ہونی ہے اور یہ جو ایک ہزار والا پیکش ہے اس کی ساٹھ روپے ہونی ہے ج جو دو ہزار ہے اور اس سے آپ کو ایک سو بیس روپے ہونی ہے اور جو پانچ ہزار آپ انویسٹ کریں گے اس کی آپ کو ڈیلی گئرنم دو سو ساٹھ روپے ہوگی تو یہ بھی انہوں نے بتایا لیکن اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہو سکتا یہ بھی کم ہو جو پہلے انہوں نے یہاں پہ پچیس کے پچاس لکھے ہوئے تھے وہ انہوں نے ہاف کر دیا پچیس روپے کر دیا پہلے انہوں نے پچاس کا پچیس روپے کر دیا تو میں بھی یہ بھی غلط ہو جہاں تک میرا ایکسپی روپیز ڈیلی کے نہیں دے سکتا یا تو یہاں پہ کوئی ریفر کی کنڈیشن ہوگی اچھی نیٹوک مارکیٹنگ بیس ہوگی تب تو یہ کام ٹھیک ہوگا اگر یہاں پہ انہوں نے کوئی ریفر کی کنڈیشن نہیں بتائی کوئی ریفر کی ریکوائرمنٹس انہوں نے نہیں بتائی سمپل انہوں نے کہا کہ آپ کو بس اتنا ہی ارنگ ہونی ہے ڈیلی بیس کے اوپر تو یہ چیز بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ ریفر بنائیں گے ٹیم بن بنائیں گے میمبر بنائیں گے تو تب آپ اچھی ارنگ کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں سے اچھی ارنگ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ یاد رکھئے گا آپ بھی کہیں پہ جائیں اور آپ کو اگر اس طرح ڈیٹیل ملے کہ آپ کو اتنا ریفر کمیشن سونٹی پرسنٹ جبکہ ویب سائٹ کے اوپر جس ٹوئنٹی پرسنٹ ہے اور انہوں نے ڈیلی کے ارنگ جو ہے وہ پچاس روپے لکھی ہوئی ہے پھر انہوں نے مجھے پچیس روپے بتائی ہے تو ویب سائٹ والوں نے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں بتایا کہ اس کی ڈیلی کے ارنگ جو ہے وہ کتنی ہوگی تو کافی محنت کی میں نے اور جو حقیقت تھی وہ آپ کے سامنے رکھی ہے اور باقی چیزیں آپ خود بھی سرچ کر لیا تو دوستو ہم ویب سائٹ کے اوپر واپس آ چکے ہیں ہو سو کہ آپ کو ساری چیزیں کلیر ہوئی ہوں گی اس مسلم آرن ویب سائٹ کے بارے میں آپ کو کافی چیزیں میں نے بتائی ہیں جو اس کی حقیقت تھی وہ ساری میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے باقی اس پہ کام کرنا ہے نہیں کرنا وہ آپ کے اوپر � میں اس کی جو حقیقت تھی جو ریال چیز تھی وہ میں نے آپ کو بتایا ایکچلی ویب سائٹ نہیں ہوتی خراب ٹھیک ہے یہ جو ممبر ہوتے ہیں انہوں نے اپنے ریفر بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ گڑ بڑ کرتے ہیں چیزیں غلط بتاتے ہیں باقی ویب سائٹ جو ہے وہ کچھ ٹائم تک چلتی ہیں ویب سائٹ اگر نیٹورک مارکیٹنگ بیس ہوگی تو ظاہری بات ہے وہ آپ کو ارننگ دے گی اگر ریفر ہوگا تو وہ ارننگ دے گی اگر آپ کو کوئی ڈبل شاہ مل جاتا ہے کوئی ڈبل ارننگ کرنے والا مل جاتا ہے تو وہ چیز سے قیم ہوتی ہے وہاں پہ ہرگز انویسمنٹ نہ کیا کریں ٹھیک ہے تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو ویڈیو پسند دیئے تو ویڈیو کو لائک کرنے والا چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھنا ہے اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اللہ حافظ